بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ہے کہ دجال کا جزیرہ کہاں ہے اور یہ بھی کہ دجال اس وقت کہاں ہے وہ کب نکلے گا سامین اکرام میں دجال کے بارے میں ڈیٹیل سے گفتگو کیوں کر رہا ہوں کہ جو اس بات کے پیاسے ہیں کہ ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ دجال کے بارے میں چلے ان کے لیے آسانی ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار دجال کا ذکر فرمایا کیوں تاکہ میرے امتی جان لیں اور اس کے فتنے سے بچنے کی کوششیں کریں دجال کہاں ہے صرف خضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ سے اتنا پتہ چلتا ہے سمندر کا سفر کر رہے تھے اور کافی افراد تھے لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کا جہاز ایک جگہ پر رک گیا اور ایک ماہ سمندر میں سفر کرتے رہے آخر ایک دن غروب آفتاب کے وقت وہ سمندر میں موجود ایک جزیرے کے پاس پہنچ کے چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر وہ لوگ جزیرے کے اندر گئے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الفتن ہے اور وہاں پر ان کو ایک ایسی چیز ملی ہے کہ جس کا نہ آگے کا پتہ چلتا تھا نہ پیچھے کا پتہ چلتا تھا موں کا اور پیٹ کا پتہ نہیں چلتا تھا کیوں کہ بال لمبے لمبے اور بہت زیادہ تھے اس نے ان لوگوں سے کہا کہ اندر ایک شخص ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے جب یہ لوگ اندر گئے ہیں تو اندر جا کر انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو بیڑیوں میں اور ہاتھکڑیوں میں جکڑا ہوگا ہے اس کے گنگریالے لمبے لمبے پال ہے اس نے ان سے سوال کیا اور جو سوالات ہیں یہ ہے کہ مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں کچھ خبر دو پھر دوسرا سوال اس نے یہ پوچھا کہ مجھے تبرستان کے سمنتر کے بارے میں کچھ بتاؤ اور پھر یہ پوچھا کہ زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ اور پھر یہ پوچھا کہ امیوں کی طرف جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ان کے احوال مجھے بتاؤ یہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ ساری باتیں ہم سے پوچھ رہا ہے بہرحال اس سے لوگوں نے سارے سوالات کے جواب دیئے اور یہ بھی کہا کہ کافی جنگیں ہوئی ہیں اس کے بعد عرب والوں نے نبی امی محمد مصطفی علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی ہے تو اس نے کہا یہ ان کے حق میں بہت اچھا ہے انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا پھر یہ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں مسیح ہوں حالانکہ وہ مسیح نہیں ہیں وہ تو دجال جھوٹا مسیح ہے بہرحال اس نے یہ کہا کہ مجھے اللہ رب العزت توفیق دے گا کہ میں میری زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور پھر میں دنیا پر آؤں گا میں چالیس دن تک دنیا میں رہوں گا اور مدینہ طیبہ میں میں داخل نہیں ہو سکوں گا کیونکہ وہاں پر فرشتے جو ہیں وہ تلواریں لے کر مجھے روکنے والے ہوں گے میں اسے اس طرح کر کے اپنا پورا دور جو ہیں وہ مکمل کروں گا یہ بات تو ہمیں پتا چر رہی ہے کہ وہ ایک جزیرے کے اندر ہے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ بڑا طاقتور ہے ہاں کئی جہاز ایسے آئی ہیں بحری بھی اور ہوائی بھی امریکہ تک جس کو دعویٰ ہے کہ اس جدید دور کے اندر انرجی کے اندر وہ بہت آگے نکلا ہوا ہے سائنس کے اندر لیکن اس کے آلات بھی فیل ہو گئے ہیں پتا لگانے کے لئے کہ آخر اس کے جہاز جو ہیں وہ کہاں غرق ہو گئے اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شاید اس کا جزیرہ وہیں پر ہو اور یہ بھی بات حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے لیکن نام لے کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے کیوں اب صلی اللہ علیہ وسلم ہی چاہتے تھے کہ اس کا جزیرہ جو ہے وہ لوگوں سے چھپا رہے آج بڑی ٹیکنالوجی جدید قسم کی کیا جی یہ ایسے ایسے ہم سیٹلائٹ کے ذریعے ہم فلاں بندے کو ڈونڈ سکتے ہیں فلاں بندے کو ڈونڈ سکتے ہیں جو اللہ کی سیر اور راز ہیں جب وہ ظاہر کرنے پر آئے تو تب ہی اللہ اور بلعزت ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ اللہ کی قدرت کا ایک راز ہے کہ اس بدبخت کو اللہ اور بلعزت نے اسی دنیا پر کہیں رکھا ہے جزیرے کے اندر لیکن وہ ٹیکنالوجی سیٹلائٹ کیا جو مرضی کر لیں جب اللہ کا ارادہ ہوگا اس کو باہر نکالنا تب ہی پتا چلے گا اب تک کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکا ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ یہ پہلے عیسائی تھے بعد میں آ کر نبی پاک علیہ السلام کو سارا قصہ سنایا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابی بن گئے ایک بھائی نے یہ کمنٹ کر کے پوچھا ہے وہ کالی ماتا اور دجال کے بارے میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو جیسے صحیح خبر ہے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں گا لیکن آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے